جاہد صاحب سے ملتمیس ہوں کی اسٹیج پہ تشریف لیا گا آج کی تقریب کے مرمانے خصوصی ممبر ویجسلیٹو اسیمبلی ازاد جہنو این کشمیر محترم جناب عبد الماجد خان صاحب سے ملتمیس ہوں کی اسٹیج پہ تشریف لیا گا آج کی تقریب کے دلہ جن کے عزاز میں یہ تقریب منقت کی گئی ہے فخر منصرہ فخر جناب فخر ہزارہ فخر پاکستان محترم جناب حلیف لالا صاحب رحمان الرحیم والزحاہ واللیلی نا سجاہ مات من الاولا و لسو فیغفیك ربک ففوضا ألم يجدت یتيما فآبا ومجدت ظلا فهدا ومجدت عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدش صلق اللہ العظيم سزاک اللہ کنے گار ہوں دیلیس پہ بٹھا دیجئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حاضری لگا دیجئے اللہ کے پاک اور بابرکت کلام سے آغاز ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ممکن نہیں تو سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آلِ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آلِ ابراہیم انکا حمید مجید میں تمام معزز مہمانان جس میں شعراء بھی موجود ہیں عدیب بھی موجود ہیں اسادزہ بھی موجود ہیں وقلا بھی موجود ہیں طلبہ بھی موجود ہیں اور آج کی یہ جو تقریب ہے اس کو مختصر اس لیے کیا گیا کہ آپ سب کو علم ہے کہ پوری دنیا کوویٹ کا شکار ہے اور کوویٹ کی اس بیماری کی وجہ سے ہر شعبہ ہر تقوی فکر جو ہے وہ متاثر ہے تو آج اس وجہ سے ہم نے مہمانوں کی تعداد جو ہے محدود کی اور اس تقریب کو ورنہ ہنیف لالا مستحق تھے کہ کالیج کے حال میں بہت بڑا فنکشن کیا جاتا بہت سے لوگوں کو دعوت دی جاتی لیکن ہماری یہ مجبوری تھی جس کے لیے اس کو مختصر کیا گیا میں آپ تمام حضرات کا امی کے قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری مختصر دعوت پر ایک دو دن پہلے ہم نے آپ کو دعوت دیا آپ یہاں پر تشریف لائے ہنیف لالا چونکہ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے ان کی کتاب انگار کو اکیدمی عدبیات اسلام آباد نے ایوارٹ سے نوازا اس سے پہلے اکیدمی آف لیٹرز جو ہے ہنیف لالا کو مہانہ ازازیہ بھی اس سے بھی نواز رہے ہیں یہ آپ اور ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے آج چونکہ انگار کتاب کی بزیرائی کے لیے اس تقریب کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ یہاں آ کر اپنا اظہار خیال کریں گے میں محترم جناب احمد حسین مجاہد صاحب کا اور عبد الماجد خان صاحب کا بھی دل کی اتھا کے رائیوں سے شکر گزار ہوں یہ گو نگو مصرفیات میں سے وقت نکال کے آج ہمارے درمیان موجود ہیں اب میں محترم جناب نفیس شخصیت کے مالک منفرد شائر خوبصورت طرز کلام رکھتے ہیں تاج الدین تاج صاحب سے منتمیس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات پہ اظہار کریں محترم جناب تاج الدین تاج صاحب صاحب صدر جناب احمد حسین مجاہد صاحب ایمان خصوصی جناب عبد الماجد خان صاحب ڈائریکٹر جناب کالجز جناب فیاس خان صاحب آج کی یہ تقریب محمد حنیف صاحب کے عزاز میں سجائی گئی ہے جنہیں سائی احمد عدبی ایوارڈ سے نوازا گیا ان کی کتاب انگار پر یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور محمد حنیف صاحب کی شخصیت پر بات کرنے کے لیے مجھے دعوت کی گئی علاقہ ان کے اماثر بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن میرا محمد حنیف صاحب سے تعلق گزشتہ چالیس سال سے جب ہم نے لفظوں سے شروع شروع میں کھیلنا سیکھا تو محمد حنیف صاحب کی شخصیت اس وقت عدبی حلقے پر چھائی ہوئی تھی شنکیاری ایک دور افتادہ گاؤں ہونے کے باوجود عدبی مقام کی حیثیت رکھتا تھا اور دودھ دراز عدبی مراکز میں اس کو پہچانا جاتا تھا اور اس ساری پہچان کا سیرہ جناب محمد حنیف کے سر تھا کیونکہ شنکیاری میں تنہا یہ وہ توانا شاعر تھے جو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور دوسرے کئی دوست ان کے جو شیر کہنا انہوں نے یا شاید ان کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے شیر کہنا سیکھا اور شیر کہتے رہے بعد میں وہ آہستہ آہستہ وہ شیر کہنا چھوڑ بھی دیا انہوں نے لیکن محمد حنیف صاحب کو انہوں نے ہمیشہ تازہ دم رکھا اور محمد حنیف صاحب کا نام جہاں جہاں عدبی دنیا اردو عدب جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں محمد حنیف کا نام جو ہے پہچانا جاتا ہے وہاں پر شنکیاری جو ہے اس کی ایک پہچان ہے اور اس کی وجہ سے ازارہ کی ایک پہچان ہے یہ محمد حنیف کی اردو شائری کی میں بات کر رہا ہوں جبکہ ان کا ان کو کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایک الادہ ایک داستان ہے ان کو میں انہوں نے جو گران قدر خدمات انجام دیں ہیں جس طرح کی شائریوں کی مقامی فضا کی شائری ان کو کی ہے اس طرح شاید ہی کسی اور شائر کی ہو جس طرح احمد حسین مجاہد صدر محفل بیٹھے ہوئے ان کی کتاب کینچی آئی جس میں ہمیں ان کو کا وہ لوکیل کی خوشبو نظر آئی اسی طرح محمد حنیف کی یہ ان کو کی کتاب جو ہے یہ ان کو کے شائری مجموعوں میں نمائندہ کتاب ہے اور یہ اس عزاز کی بلکل مستحق تھی بلکل میرٹ پر اس کو یہ ایوارڈ دیا گیا بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ اس ایوارڈ کے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ یہ اس کتاب کو ایوارڈ دینا اس ایوارڈ کے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ محمد حنیف یہ بیس سال پہلے اس کے مستحق تھے یہ ایوارڈ انہیں بہت دیر سے ملا تو میں محمد حنیف صاحب کو اس کتاب کی ایوارڈ ملنے پر بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح تازہ دم رہیں اور ہمیں اور خوبصورت شائری سے نوازتے رہیں شکریہ آج کی یہ محفل اس حوالے سے بھی پروکار ہے کہ وہ حضرات جو شہر کی شعبے سے تعلق لکھتے ہیں شہرات ذرا عدب سے تعلق لکھتے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف جو وہ مواقع ہیں موسم ہیں تکالیف ہیں درد ہیں محبت ہیں پیار ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو آگے پہنچاتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جتنے بڑے بڑے مقرر گزرے سیاستدان گزرے تحریکیں گزری انقلاب آئے اگر یہ شہرات نہ ہوتے تو میرے خیال میں اس دنیا میں انقلاب بھی نہ ہوتا اس کی مثال آپ دیکھیں چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر حضرت عسام رضی اللہ تعالی عنہ اشار کہا کرتے تھے ناتے کہا کرتے تھے آج بھی ایسی ایسی ناتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور میں دیکھیں مجھے یاد آ رہا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمرہ کے در و دیوار حلا دو اس کھیت کے ہر پھوشہِ غندم کو جلا دو جس کھیت سے میں یسر نہ ہو دیکھان کو روزی اور یہ وہ سوچ تھی یہ وہ فکر تھی یہ وہ میسج تھا جو ان کے ذریعے پہنچا اور انقلاب آئے اور میں خراج تحسین پہش کرتا ہوں آپ جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں کہ آپ لائک تحسین ہیں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں اور آپ قوموں کی تقدیر کا باعث ہے اس میں ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے آواز کے لیے اپنے حقوق کے لیے بڑے بڑے نام اس ملک میں ہے عبید جالب صاحب کو آپ دیکھ لیں عمد فراز صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن پہ ہم بجاہ طور پر فخر کرتے ہیں پاکستان کی تحریک میں آپ دیکھیں شاعر مسجد کا خطاب ان کو ملا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر ان کی شاعریہ بہت سی باتیں اور یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان پہ نزول ہوتا ہے اور یہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں اور اظہار سے ہمیں زبان ملتی ہے تو میں آپ تمام حضرات کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ اگر آدمی سے کوئی بھی سائے کوئی بھی بات کرنا چاہے چونکہ علیف صاحب کی درخواست پر میں نے کہا جی کہ مختصر ہوگا لیکن اگر آپ بات کرنا چاہے تو اپنی جگہ سے مائی آپ کے پاس آ جائے گا آپ بات کر سکتے ہیں تو سر احمدین صاحب جان صاحب سے سلام علیکم حانیف لالا کے لیے کچھ کہنا سورج کو چراہ دکھانے کے برابر ہے میں ایک شہر ان کے لیے ان کے سہوارڈ کے لیے ایک شہر ہی کافی تھا ان کا میں ایک شہر پڑتا ہوں میں توڑیاں میں توڑیاں میں بس توڑیاں میں توڑیاں میں توڑیاں میں بس توڑیاں اگلا پامے روڈ اگلا پامے روڈ اگلا پامے روڈ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ کرے کسی طرح اہوارڈ لیتے رہے اور ہماری عزت بنے ہوئے ہیں شکریہ میں بس توڑیاں میں کسی طرح کی جان ہے میں ان کے لیے محکیہ شہر ہی کنا ہوں گا ان کو کے اور تو میں ان پر پھر بگی نہیں کیا سکتا محکیہ شہر ہوں گا جو ان کی نظر ہے موسیقی 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 ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم بہت کم ہے کہ میں ان کی عدوی شخصیت پر یا ان کی ذاتی حوالے سے کوئی مفتگو کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جی یہ ایوارڈ ترجیدین صاحب کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہاں بالکل ٹھیک کہا یہ ایوارڈ ان کو بہت پیرے مینہ چاہتے ہیں صاحب بہت پڑی شخصیت ہیں ہمارے عدب کے حوالے سے بھی اور صاحب زادہ جواد الفیزی ایڈوکیئٹ صاحب انیف بھائی ایک میں یہ سمجھتا ہوں میں چونکہ نہ شائر ہوں نہ شائری سمجھتا ہوں لیکن جہاں تک تھوڑا بہت مجھے وہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیف اللہ کا ایک جو شیر ہوتا ہے وہ پوری ایک کتاب ہوتا ہے اور ہنکوں پہ پورے صوبہ میں یا جن جگوں پہ ہنکوں بولی جاتی ہے بہت کم کام ہوئے اور انگار کو یہ ایک ایوارڈ ملنا نہ صرف انیف اللہ کو یہ ایوارڈ ملنا ہے یہ ہم سب کو ایوارڈ ملنا ہے یہ ان جگوں کو جہاں پہ یہ پیاری زبان بولی جاتی ہے ان سب کے لیے ایک بہت بڑا ازاد ہے جہاں تک بات انیف اللہ کی شخصیت کی ہے یہ ایک انتہائی فقیر اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ درویش انسان ہے اور میں نے ایک ولی سمجھتا ہوں گا ایک ایسا بندہ کے سب لوگ جس سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اتنا بڑا شائر کے جس کے سارے شائر اعترام کرتے ہیں اور جہاں پہ انیف اللہ ہوں تو ان کو بڑی وہاں پہ ان کی بزیرائی ہوتی ہے ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے لیکن اس بندے کے اندر کسی طرح کا کوئی تکبر کوئی فخر یا وہ چیز کبھی ہم نے نہیں دیکھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمجابی کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بہت ہی فقیر اور درویش قسم کے آدمی ہیں اللہ ان کے توسط سے ہم نے بھی اپنا کرم کرے اور ان کو مزید کمجابی ہوتی ہے ملک زفر صاحب جی ہم میں بات کروں گا تو انیف صاحب کے بھائی موجود ہیں اگر آپ کچھ بات کرنا چاہئے ملک زفر صاحب کے بھائی موجود ہیں اگر آپ کچھ بھائی موجود ہیں اگر آپ کچھ بھائی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے لیے آج اس تقریب میں اپنا موجود ہونا بھی میرے لیے ایک عزاز کی بات ہے بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں میں حنیف لالہ کے اعتبار سے بہت مختصر وقت ہے زیادہ تفصیلی بات نہیں کر سکتا میں نے حنیف لالہ پہ ایم فل کا تیسز لکھا یہاں سے ابھی بات ہو رہی تھی میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حنیف لالہ کے شخصیت کے اس پہلو کے حوالے سے بات کرنا یہ بھی بہت بہت مختصر ہوگا ابھی آپ سب نے سنا کہ اللہ کے ولی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں نے حنیف لالہ سے بہت ملاقات بھی رہی بیٹھتے بھی رہے لکھا بھی ان کو پڑھا بھی ان کی کتابوں کو ان کی چھان بھی ان کی حنیف لالہ ایک ایسے بے ضرر انسان ہے کہ میں جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں جس معاشرے میں جس قصبے میں جس گاؤں میں جس شہر میں جس جگہ ان جیسی شخصیت موجود ہو تو یقین جانئے محبتوں کے پیغام کو سرعام ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روگ نہیں سکتی یہ میرا اپنا وہ معمولی سی چھوڑی سی ایک رائے میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو حنیف لالہ کے اوپر ایک تھیسز لکھنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں ایسی محبت کے جس محبت کا پیغام ایسا پیغام ہے آپ یقین جانئے ابھی وہ بات ہوئی کہ حنیف لالہ ایسی شخصیت ہے جن سے ہر ایک محبت کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیال کے اعتبار سے بھی بے ضرر ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے بھی بے ضرر ہیں اپنی شائری کے اعتبار سے بھی بے ضرر ہیں ان کی میرے خیال میں مجھے یوں لگتا ہے وہ جو اپنی زندگی کی سانسے لے رہے ہیں تو ان سانسوں میں وہ محبت کے پیغام کو سریعام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے میری یہ دعا ہے کہ وہ تعدیر سلامت رہیں تا قیامت رہیں آباد رہیں بہت شکریہ صاحب جناح کالج کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جناح کالج کے لیے بھی یہ ایک عزاز کی بات ہے کہ حنیف لالہ یہاں موجود ہے اور جناح کالج کا نام بھی اس حوالے سے مزید بلندیوں کی طرف جاری ہے شکریہ بہت شکریہ محترم جناب سمیلہ خان صاحب اردو کے لیکچرہ رہے ہیں ہمارے صاحب کا کولیگ بھی ہیں اچھے دوست بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور زبان و عدب کے طالبین میں جو رائے دے رہوں اس سے شدید اختلاف ہو سکتا ہے سارے عدب سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان سوری ہنکو زبان یہ اپنے لب و لے جے کی وجہ سے نہیں رکھتی اتنا وسیع دامن کہ اس میں دکھ درد کے اظہار اور اپنے غم کو آزادی کے ساتھ بیان کیا جا سکے اب تک جو میں نے دیکھا لیکن عنیف صاحب کے ہاں میں نے یہ چیز دیکھی کہ عنیف صاحب نے اردو ہنکو زبان میں دکھ درد کے اظہار کو وہ جیسا چاہ رہے تھے اتنی کامیابی سے بیان کر سکے میں ایک شیر سناتا ہوں ان کا کمی کتائی ہو سکتی ہے مکجل دیاں آخ دیئے جنکان دی ماں میں رہن دیئے نجور مکنال کے نجور یہ اس حوالے سے کہ ان کو زبان پر جو میں نے رائے دیئے کہ آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا دکھ درد کو ہنیف صاحب اس میں کامیاب تھے بہت بہت مبارک ہنیف صاحب بہت شکریہ ہمارے جناح کالج کے سابقہ طلبہ جو شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں رائٹر بھی ہیں وہ بھی تین چار مجھے بلکہ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کچھ ایک ایک منٹ بولنا چاہتے ہیں سراج خان لالہ اکرام سوہیل اکاشا 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 سب سے پہلے پہ میں انیف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مرد علمین جناح کا جز من سے رکھتا ہوں راجت حصیل پیش کرتا ہوں کہ میں انیف صاحب کے عزاز میں بکھتا ہوں میں انیف صاحب کا شاگیت ہوں اور یہ میرے بڑے عزاز کی بات ہے اور میں آپ کوراں اور خوشی کے ساتھ اس میں تعلق ہوں اور کوئی بولنا چاہتا ہے اسلام علیکم جیسا کہ جواد صاحب کے چکے ہیں انیف لالہ کے بارے میں کہ یہ ایک ترویش صفت انسان ہے تو میرے استاد بھی ہیں اور میں نے اپنا محسن پایا اور انیف لالہ کے ایک شیر جو مجھے اکثر جھکڑ لیتا ہے میں آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ زومِ کمالِ فن میں تھا بول رہا تھا میں بہت زومِ کمالِ فن میں تھا بول رہا تھا میں بہت ہاتھ کے ایک اشارے سے اس نے مجھے کہا کہ بس بہت 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 آج کی اس تقریب میں جہاں موزز شورا حضرات عدیم حضرات اسادزہ بھی موجود ہیں ہمارے کالج کے موجودہ اسادزہ بھی ہیں صاحب کا نومان صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں میں آپ سب کو پھر خوشان دیت کہتا ہوں خطہ ہزارہ کی بات کی جائے تو دیکھیں اس خطے نے ایسے ایسے نابغیر عزگار ثبوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے گلستانِ عدب میں وہ خوشنمہ پھول کھلائے جن کی ملک کے طول اور عرض کو مہکائی ہوئے ہیں جن میں قتیل شفائی، نیاز سواتی، آصف ساکب، صوفی عبد الرشید، سلطان سکون، بشیر سوز، ہمارے حنیف لالا، احمد حسین مجاہد، رستم نامی صاحب، جانِ عالم، تاج الدین تاج، کرنل فضل اکبر مرہوم، اختر نعیم صاحب، ڈاکٹر صغیر اسلم صاحب، میں ایک چیز کی معذرت چاہوں گا کہ چونکہ میری نلائکی کے یہ کافی عرصے سے عدب سے دور رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں کسی کا نام بھول جاؤں، اس کے لیے میں معذرت خواہوں گا اور یہ ہمارے ننے شعرابیان موجود ہیں آپ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کچھ نام لیے اور کچھ اگر نہیں لیے تو وہ میری نلائکی کہہ لیں، کتائی کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں ورنہ آپ سب ہمارے لیے اہم اور قابل اعترام ہیں کہ جتنے شعراب ہیں، جتنے نام شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں ان کی جو عدب پروری ہے، اس کی دھوم پورے پاکستان میں ہے اور میں پھر یہ کلیر کرتا ہوں کہ یہ نام ہرگس اس لیے نہیں لیے گئے کہ اس کے علاوہ لوگ موجود نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی موجود ہیں اب میرے الفاظ سابزادہ جواد صاحب نے چھین لیے میں نے بھی ان کو درویش کہنا تھا میں نے ان کو، یعنی ایسی شخصیت ہے، میرے ایک دعویٰ تھا اپنے اس کالیج میں اس کالیج میں نوے فیصد بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور دس فیصد مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن انیف صاحب ایسی شخصیت ہے کہ ایک سو سے اوپر اگر اجازت ہو، ایک سو ایک فیصد تو جائے وہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کبھی کوئی جو ہے، کسی کی، میں نے اس پیور کی طلبہ بیٹھی رہی ہیں کہ ان سے شکوا میں نے نہیں دیکھا اور اتنی عظیم شخصیت ہے اتنے درویش سفز ہیں کہ ہاں مجھ بھی اسماعیل نظر آ رہا تھا اور یہ بڑا شرارتی ہے اور جب تک اس سیکشن میں تھا تو پورے کا پورا کالیج اس سے تنگ تھا اور ہر آدمی اس سے شاکی رہتا تھا یہ وعد آدمی تھے وہ کہتے تھے اسماعیل is best اور اس طرح کے اور بھی بہت سے طلبہ اور طالبات تھے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے سورج کو چراف دنا دکھانے والی بات ہے میں آج یعنی کم علمی کم آئیگی چھوٹے پن کے احساس کر رہا ہوں اتنی بڑی شخصیت کے سامنے تو میں محترم محمد علی فلالہ صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے احزار کریں اتلاح اللہ جناب صاحب صلی اللہ امزر مجاہد صاحب جناب ماجران صاحب امیل نی آزاد کی شمیر جناب مجاہد صاحب جناب دیریکٹر جناب کالجز مانسے رہا ہے موازدہ مکرم شرکا اب سب کا نام لینے ممکن نہیں میں آپ سب کا شکر گزار ہو کہ آپ اس تقریب میں شریک ہوئے اور میری ذتفضائی فرمائی ایک مسئلہ بھی ہویا ہے مجھے دروازہ نہیں ملتا ہے کہ میں کہاں سے گفتگو میں شامل ہو جاؤں یہ ایک میرے ساتھ سمیشہ مسئلہ رہا ہے لیکن مجھے جمال حسانی کے ایک بات یاد آتی ہے وہ کہتے سے میں جو کچھ ہوں میں اپنی شائری کی بذولت ہوں اور جو کچھ نہیں ہوں وہ بھی اپنی شائری کی بذولت ہوں یہ میرا بچپن کا دوست ہے میری پہلی تربیت شوکت پرویز نے کیا ہے یہ مجھے کتابیں فرام کرتا رہا ہے اس کی لائبریری آدھی سے میں نے چوری کر رہا ہے چوری نہیں کی بلکہ انہوں نے خود ہی مجھے دے دی میں نے دبا لی پھر نصار صاحب سے بہت پڑے لکھے آگیاں بہت ہی پڑے لکھے آگیاں انہوں نے ان کی لائبریری میں نے صاف کی آدھی کتابیں ان کی مجھے لے آیا ہے میں جنب آمد سے یہ ہم بچپن میں اکٹھے رہے ہیں پھر یہ سرسز کے سلسلے میں ازر ازر ہو گئے میں بھی ازر ازر ہو گئے میں کی جاری نہیں گراما رہا پھر رتمنامی صاحب کوستان سے آئے تارجین شن کے حریم میں ہی تھے مجھ سے خاصے چھوٹے پھر بیچ سال تو کم اس کم چھوٹے ہو گئے پھر ہماری دوستی ہو گئی پھر ہم مل کر شہر و شائری کی محفلسی جاتے رہے ہیں میری تربیت میں میرے دوستوں کا سب سے زیادہ حصہ ہے اور اگر آج میں کچھ ہوں ہوں تو نہیں اگر کچھ کوئی مجھے سمجھ آئے تو میں اس میں سب لوگوں کا احسان شامل ہے ورنہ میں کچھ ہی نہیں میں جانتا ہوں کہ بہرحال آپ لوگوں کا جناح کالٹ کا اس کی ہے جناح کالٹ نے مجھے بہت زیادہ حزت دی ہے اس حزت کے قابل لکھتا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کتنے قبال رکھتا ہوں کوئی قبال نہیں ہے جناح جناح بہرحال آپ جانتا ہوں جناح بہرحال آپ جانتا ہوں جانتا ہوں اور انہوں نے مجیزت مکشن ہے میں آپ سب کا شکر گزاروں تحریف کسی نے ہاتھ ایراد کو مجھے جگہ کے ہاتھ سے کہا کہ پھول گر گئے ہیں سب ہوا کے ہاتھ سے ہنیو صاحب کا شیئر تھا اب ہمارے درمیان جو معزز مہمان خصوصی تشریف فرمائیں ازاد جمہور کشمیر کے خوبصورت علاقے سے ان کا تعلق ہے دریاؤں کے وسین مزاروں اور کوہستانوں کا علاقہ ہے پہاڑی سلسلہ بھی ہے قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی ازاد کشمیر کے عظیر خان وعدہ سے ان کا تعلق ہے خان عبدالوحید خان ان کے والد محترم تھے اس کے بعد زلزلہ جب آیا دوزر آٹھ میں تو ان کے گھرانے کو ان کے خاندان کو کافی جانی اور ماری نقصان بھی ہوا پھر اس کے بعد یہ میدان سیاست میں آئے عام آدمی کی آواز بلند کی ایوانوں میں پہنچائی جدوجہد کی دو دفعہ یہ ایم ایل اے رہے ہیں اور انشاءاللہ تیسی دفعہ ہیٹرک کریں گے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں میں ملتمیس ہوں آج کی تقریب کے مہزز مہمانِ خصوصی محترم جناب عبدالماجد خان صاحب 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 کہ وہ تشریف لائیں اور ذریف آلات کا اعزار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ جتنے بھی موزز زی اکرام تشریف فرما ہے صدر مجلس منتظمین جنا کالج اور خاص کر حنیف صاحب صاحب سٹیج کے سامنے پیٹھ ہوئے جتنے بھی عزیوکار شورہ اکرام عدیب لانشمند لانشورج جتنے بھی ہمارے رفقہ اکار یہاں تشریف فرمائیں السلام علیکم گزارش میں لیے یہ ہے کہ ہمارے لئے تو یہ سب سے زیادہ پرائیڈ کی بات ہے کہ خانیف صاحب کی کتاب انگار کو جو ایوارڈ ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اہل کشمیر جو اس وقت ہزارہ ڈیویجن میں بستے ہیں یہ ان کے لئے ایک بڑے فخر کی بات ہے نہ صرف ہزارہ ڈیویجن میں بلکہ خیبر پخت وقواہ کے اندر جہاں جہاں پر ہماری کمینٹی ہے یہ ان کے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ ان کے ایک ثبوت نے ان کا نام روشن کیا جہاں بہت بڑے بڑے نام اس علاقے میں گونجے جاتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہنیف صاحب کا نام بھی وہاں گونجا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے اس سے زیادہ اکرام کی بات کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اسی کو دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے یہاں ہنیف صاحب نے کہا کہ میں شاید اس عزت کے قابل نہیں ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس عزت کے قابل ہوتا ہے اللہ اس کو اس کا اکرام دیتا ہے آپ اس قابل تھے تو آپ کو یہ اکرام ملا ہے اور آج جو اکرام آپ کو ملا اس سے آپ کے پورے کے پورے گھرانے کا فخر ہونا چاہیے ہم آپ کے گھرانے کا حصہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے والد اگرامی کی روح کو بھی بڑی تسکین و اثر آئی ہوگی کہ ان کے خانوادے میں سے ان کے فرزند ایک بڑے فرزند کو اللہ نے یہ عزاز سے نمازا ہے میرے خلال شاید بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ہنیف صاحب جسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک بڑا مذہبی گھرانا ہے اور ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے خاص کر ہمارے نیلم بیلی کے علاقے میں مدفرہ بار کے علاقے میں عزاد کشمی کے دیگر علاقوں میں بہت عقیدت کے ساتھ ان کے والدِ گرامی کو اور اب ان کے بھائی صحابر صاحب کو ان کی پوری فیملی کو وہاں پر مانا جاتا ہے عقیدت کی جاتی ہے جانا جاتا ہے اور ایک بڑے اعترام کے ساتھ ان کو عزاز کیا جاتا ہے بزارش میں یہ ہے یہاں ہمارے کافی لوگ میں مان جو تشریف فرمائیں کسی نے ہندکوں میں اپنے شعر سے ان کو عزاز دیا کسی نے اپنی الفاظ سے ان کو عزاز دیا ہم آپ کے مشہور ہیں بطولِ اہلِ کشمیر بطولِ کشمیری کہ یہ عزاز آپ نے حنیف صاحب کو نہیں پورے ہماری کمیونٹی کو دیا اور اللہ تعالیٰ کر ہم جتنا بھی شکر بجاہ لائیں یہ کم ہے اور میں خاص کر کیونکہ یہ دونوں بھائی جو آپ کے سٹیج پر تشریف فرما ہیں ہمارا ان سے ایک بڑا پرانا رشتہ ہے ابھی بلکہ فیاس خان کہہ رہے تھے کہ اس کی بنیادوں میں آپ نے حصہ ڈالا ہو گئے جنہ کالج کی حصہ نہیں ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں سے گزرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ترقی کیا اور ترقی آپ لوگوں نے اس لئے کیا کہ آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں اور اس کا سمر اللہ پاک آپ کو دیتا ہے کیونکہ یہ ایک علمی عدوی سی محفل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہند کو زبان کے اندر شاعری واقعی ایک مشکل ترین عمل ہے کیونکہ بہت سے لوگ شاید اتنی میراج تک نہیں پہنچ سکتے جس میراج تک حنیف صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے الفاظ کو پروکے ہوگے اس کو ضبط کر کے اس کو کلم بند کر کے آپ کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائک تحسین بات ہے اور اس کے اوپر ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کی ان کاوشوں کو جلا بغشنی چاہیے تاکہ آنے والے اوقاتِ کار میں بھی یہ اپنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے اس کام کو روکے نہیں اور اس کو پھیلائیں تاکہ جو باقی لوگ ہیں جو ہمارے کیونکہ یہاں بہت سے ہمارے ایسے ینگ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے آگے انھی چیزوں کو لے کے انھی فورٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور انھی فورٹ سٹیپس کے اوپر اپنی منزل یا اپنی امارت کو کھڑا کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ جو ان کی کتاب کو جو ایوارڈ سے نوازا گیا ہم ہنیف صاحب کے لئے دواگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غور ترقی عطا کرے صحت اور سلامتی کے ساتھ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں اور جو کانٹریبیشن فیان صاحب اور فارز خان کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی لائے کی تحسین ہے اس کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے بنیادی چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو ایبینیو فرخم کریں جب آپ کو ایبینیو ملتا تو پھر آپ ٹیک آف کرتے ہیں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ان کو ایبینیوز نہیں ملتے جس کی وجہ سے ان کے اندر کی قابلیت ہم باہر نہیں لاسکتے اور ہم اس کا پرچام نہ کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہلے مانسیرہ کے لئے بلکہ اہلے پورے ہزارہ ڈیویجن کے لئے یہ جناہ کالیج ہے یہ ایک بہت بڑا ٹیک آف ہے یہ بہت بڑا ایبینیو ہے جہاں سے آپ اپنی کسی بھی شپمنٹ کو فلائے کروا سکتے ہیں اور یہ ہوا کیونکہ میں حنیف صاحب کے خاندان سے ان کے والد گرامی سے ان کے بھائی صاحب سے ان کے باقی عزیز و اقربہ سے میری بڑی قریبی شہرسائی بھی ہے میرا تعلق بھی ہے اور میں خود کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ محسنوں میں سے ہیں ان کی فیملی اور جس طریقے سے ان کے جو بھائی صاحب ہیں یہ اس وقت ہمارے چناری میں ڈیویجن کالیج میں اردو کے لیکچرار ہیں بلکہ پی ایش ڈی انہوں نے بھی کیا ہوا ہے اور ان کا بھی شغف یہ بھی بڑی آپ نے بھی میرے خالد تھیسز ہندکو میں ہی لکھے تھے مجھے یہاں تک یاد ہے جی انہوں نے بھی اپنے جو تھیسز لکھے تھے پی ایش ڈی کے وہ بھی ہندکو زبان میں لکھے تھے اور اگر دیکھا جائے تو ہماری جو باؤنڈریز آپ کے ساتھ ملتی ہیں برارکورڈ سے اس طرف یا برارکورڈ سے اس طرف تو ہمارے جو لیمویج بیریئرز ہیں وہ بڑے کم ہیں ہماری بڑی سیمیلیریٹی ہے لیمویج کے اندر کچھ کچھ الفاظوں کا ڈیفرنس ہوگا جو وہاں جو زبان بولی جاتی ہے اس کی کافی حد تک سیمیلیریٹی اس علاقے کے اندر بھی ہے اور پھر خاص کر آپ کے جو کسٹمز ہیں کرونشنز ہیں جو کلچر ہیں وہ ہمارے کلچر کے ساتھ ہمارے کرونشن کے ساتھ ہمارے اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی سیمیلیریٹی ہے تو بائی اگلارج اب تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ اور آپ ہمارا حصہ ہیں اور انشاءاللہ آنے والے اوقات اکار میں یہ رشتے اور مضبوط ہوں گے اور اس رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے حنیف صاحب جیسے ثبوت یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی شائری سے رشتوں کی لڑی کو ایسے پرو دیا کہ وہ ایک زنجیر کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور انشاءاللہ جس طریقے سے آج ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں اس طرح ان کو اپریشیٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہم سب کے لیے بڑی لائکے تحسین بات ہے میں اس سے زیادہ گفتگو اس لئے نہیں کرنا چاہتا کہ جب دانش پر بیٹھے ہوں اہل دانش پر بیٹھے ہوں تو ان کی موجودگی میں میرے جیسے آزمی کی ایک غیر سنجیدہ گفتگو جو ہے وہ شاید گرہ گزرتی ہے اس حبتی ہے اس کی اوپر تو میں صرف انی الفاظ کے ساتھ آپ کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو حمد اور توفیق عطا کرے کہ آپ اپنے سلسلے کو ہمیشہ اسی طرح جاری ساری رکھیں اور آپ اپنے اس علم کی روشنی سے اس علاقے کو نہیں بلکہ پورے عالم کو منور کریں تاکہ وہ آپ کی اس فیض سے فیضیاب ہو سکے بہت بہت شکریہ اللہ تعالی میرا آپ سب کا حمد حمد بہت خوبصورت گفتگو کی جناب مدل ماجد خان صاحب سے کی بزیرائی کے لئے میں شکر بزاروں ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے دو رشتے ہیں ایک جناح کالک جواغاز میں تھا ملک زفراللہ صاحب تو یہ رہنمائی بھی کرتے تھے مشورے بھی کرتے تھے ماجد خان صاحب سے دوستی بھی انہوں نے کرائی پہلے جو میں مانے خصوصی نیو کیمپس کے افتتاہ کیلئے آئے راجہ ذلکرنین صاحب صدر ازاد جمہو کشمیر وہ بھی انہیں کے توسط سے آئے مجھے یاد ہے میرے ساتھ اسلام آباد گئے تھے ایک دو یہ وہ دوست ہے مشکل کے ساتھ ہی ہیں جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت جب جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں ان کا احسان کبھی بھی نہیں بولنا چاہئے دوسری پورے پاکستان کی طرف سے جناہ کالج کی طرف سے آپ سب کی طرف سے میں ان کا ایک شکریہ یہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ایک نعرہ لگا خود مختار کشمیر تو انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں جب تک سانس باقی ہے تو کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس وجہ سے بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ ہمیں کشمیر اچھا لگتا ہے اور ہمیں کشمیر اپنا لگتا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءالج اور آپ کو بہت شکریہ کہ آپ پھر یہاں موجود ہیں اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں تعلیم کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اندر ہیں اور جو مشل راہ ہیں جن سے میں بھی متاثر ہوں ہمارے طلبہ بھی متاثر ہیں اکرام بھی ذکر کرتا ہوتا ہے اور دیکھیں تعلیم اور تعلیمی ادارے تو بہت سے موجود ہیں لیکن ایک انسان جو تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی اپنا بردور ادا کرے وہ اس شخصیت کے اندر ہے وہ چاہے دکی انسانیت کی خدمت ہے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ ہے بلائن ایسوسییشن کا ساتھ ہے کینسر اسفتال کے ساتھ گندے سے گندہ میں لاکے چلنا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آئین اور کینسر اسپیٹل ایٹوار جس کے پاس بیٹ نہیں ہوتے تھے اگر کسی کو کینسر ہے تو وہ باہر کمرے لینے پڑتے تھے اور اپنے خرچے پہ تو الحمدللہ وہاں پچاس بیٹ جو ہیں اس کے اندر ہیں اور مریضوں کو جو ہے عدویات بھی فری مل رہی ہیں پریشرز ویل فیر سوسائیٹی سے اس طرح بلائنڈ ایسوسییشن شنکیہ رہی ہے وہ اب اس دنیا میں تو نہیں رہے مجھے وہ دن ابھی بھی یاد ہے جب آئے تو اس شخصیت نے اس کا ہاتھ بھی تھاما اور ایس او ایس یہ تین بچوں کے ادارہ ہے مجھے وہ دن یاد ہے کہ عید کا دن تھا ہم گھر میں تھے تو بشر عزیز جو ڈائریکٹر ہے سوس کی اور ان کا فون آیا ہماری سٹوڈنٹ ایس آپ کا کہ سر آپ کے گھر گوشت ہے تو اس شخصیت نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا جہاں ہمارے پاس یہاں ایک سو تیس بچہ ہے اور اس دفعہ گوشت نہیں ہے ہمارے پاس تو اس وقت تو جو ہو سکتا تھا کیا گیا اس کی چند دن بعد یہاں مجھے یاد ہے ایک تقریب بلائی گی جس میں صاحب زادہ جواد صاحب بھی تھے مانسرہ کے لیجی تعلیمی داروں کے پرنسپل صاحبان بھی تھے ان کے آگے رکھا گیا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ڈوٹیال میں ہے جہاں یتیم بچے ہیں اور ان کے پاس اکثری پر گوشت نہیں ہوتا تو الحمدللہ اگلے ساتھ ان کے پاس تین بیر اور بائیس بگرے تھے اور اب وہ جتنے بچے وہاں پر ہیں وہ دو سو سو پر ہو گئے ہیں وہ سارے مانسرہ کے لوگوں میں میں نہیں کہتا انہوں نے کیے یہ ایک آواز تھے یہ ایک بڑی بہت بات ہے پھر ادب کے لیے ان کا کردار یہ آج کی تقریب بھی انہی کی مرہونے میں نہ تینوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اندر بھی ہوتا رہا گا اپٹاپاد میں وائد سراج صاحب ہیں مانسرہ میں فیاض ایمت خان صاحب ہیں تو میں ابھی ملتمیس ہوں ڈاریٹر جناح گال جز مانسرہ وہ درم جناب فیاض ایمت خان صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف نہائیں اور اپنے پیال آپ کے ساتھ اعوذ باللہ حمر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ و نعم الوکیل نعم المولہ و نعم النصیر صدق اللہ والعظیم میری آج کی اس تقریب میں جو منڈیٹ ہے وہ صرف بحیثیت مزمان آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے میں آج کی محفل کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جناب صدر جناب احمد حسین مجاہد صاحب کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہمارے اس پورے علاقے کے لیے فخر بھی ہیں اور آج کی جو تقریب ہے اور اس کا جو ایوارڈ صاحب احمد علی ایوارڈ جو جناب انیف صاحب کو ملا وہ ان سے پہلے جناب احمد حسین مجاہد صاحب کی کتاب کیمچی کو بھی مل چکا ہے اور گفتگو آپ بھی خود اندازہ کریں گے جس طرح کی گفتگو کا فن سر جانتے ہیں وہ اب آخر میں آپ کے سامنے اس کا حملی مظاہرہ بھی کیا جائے گا اور میں بہت سارے لوگوں سے جو متاثر ہوں تو سر بھی ہوں شخصیت میں سے ایک شخصیت ہے کہ میں ان کے متاثرین میں سے ہوں اس کے بعد جناب آج کی شخصیت خصوصی جو ہے ممبر لیجسپلیٹو اسمبلی ازاد جمہور کشمیر ہمارے چھوٹے بھائے عبد الماجد صاحب کا خصوص طور پر شکریہ کہ اتنے دور سے تشریف لائے اور چندوں شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے اس ادارے کی جب بنیادے رکھی جا رہی تھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور دوہزار ساتھ کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہماری اس کالیج کی تاریخ کا جو پہلا بڑا فنکشن ہوا جس میں صدر ازاد کشمیر تشریف لائے وہ انہی کے مرونی منت تھا اور آج بڑے گیر کے بعد دوبارہ وہ سسلہ دوبارہ شروع ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ جتنی شخصیات یہاں پر انڈال میں بیٹھی ہیں میں سب کا ممنونہ اسحان ہوں پروفیسر صادق صاحب بیٹھی ہیں سر کے بھائی میں ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جناب ملک زفراللہ صاحب محسنین جناب کالیج میں سے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر شکریہ اور عدب دوست ہیں خود بھی شائری کرتے ہیں ساتھ میں پیس کالیج کے پرنسپل جناب نان صاحب بیٹھے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ جن میں مانوں گے مجھے نام نہیں آتے ان کا بھی بہت شکریہ اخترمعین صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ہر دفعہ ہم جب بھی آپ کو کال کرتے ہیں آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں عبیر صاحب کے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں صغیر صاحب آپ کا شکریہ شوکت صاحب ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں آپ کا شکریہ اور ہمارے دوست میرے دوست میرے بھائی اور آج ٹریک سوٹ پہن کے وہ اس میں فیلم میں آئے ہیں مجھ سے انہوں نے اجازت دی کہ میں نے ٹریک سوٹ پہنا ہے تو میں سالچ میں آؤں میں نے کہا جی آپ ہمیں ہر طریقے سے دامے درمے سخنے آپ ہمیں ہر طریقے سے عزیزے آپ جیسے بھی ہیں ہمارے لیے سب سے اچھے ہیں جواد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت سارے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سراج بھی بیٹھا ہے اکاشا بھی ہے بہت سارے اور پر سٹوڈنٹ ہیں اکرام بھی بیٹھا ہے اور یہ وہ ہمارے سکوت ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں ہمارے صاحب دیتے ہیں اساد سے اکرام بیٹھے ہیں ان کا بھی میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں سمی صاحب بھی بیٹھے ہیں جانِ عالم صاحب آپ ہمارے لیے بہت سے فخر ہیں آپ کا شیر سخن جو ہے نہ صرف ہمارے اس ریجن کے لیے نہ صرف ملک کے لیے بلکہ اب تو ایک بنلقوامی آپ کا جریدہ ہے آپ کا ممنون احسان ہوں تاج الدین تاج صاحب ہر محفل کی جہان ہے عدبی محفل کی جہان ہے رستم نامی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے آپ سب وزرات کا بہت بہت شکریہ صافی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا سر خصوص طور پر شکریہ آپ ہماری عدب محفل میں تشریف لاتے ہیں دیکھیں میرا منڈیٹ نہیں ہے کہ آج کی اس محفل میں میں گستب آزمائی کروں لیکن چند باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آج کی تو تقریب اس کے حوالے سے میں میں تھوڑی سی گستبو کرنا چاہتا ہوں کہ جو سائن احمد علی ایوارڈ سر کو ملا ہے میں اس پہ بہت سوچتا رہا میں نے کہا اللہ نے کہاں سے ان کو جوڑا ہے جو ایوارڈ ملا وہ بھی سائن اور جن کو ملا وہ بھی سائن تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ان پہ کرم نوازی ہے یہ جو سائن احمد علی ایوارڈ ہے ملک کا ایک بڑا ایوارڈ ہے جو تقریباً اکیس زبانوں میں ارسال دیا جاتا ہے اردو اور پھر اس کے علاوہ جو علاقائی زبانیں ہیں اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ایوارڈ اس سے پہلے صرف احمد علی مجاہد صاحب کے عصے میں آیا اور پھر اب جناب محمد عنیف صاحب کے عصے میں آیا اور اس کے علاوہ ہمارے ہزارہ ریجن میں جو صدارتی ایوارڈ ملا وہ سلطان سکون صاحب کو ملا اور سلطان سکون صاحب کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے کہ جہاں بھی عدب کا ذکر کیا جائے جہاں بھی شائری کا ذکر کیا جائے وہاں سلطان سکون صاحب کا ذکر سب سے سرے پہرست ہوتا ہے تو میں آپ سب کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو تقریب پذیرائی ہے میں ایک خاص آدمی کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کچھ تمہیدی جملے ہیں میں وہ کہنا چاہتا ہوں اور تقریب کی اہمیت اور جو پذیرائی ہے اور جو حسنہ افضائی ہے اس کی اہمیت پہ میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں آج سے قریباً دس سال پہلے میں نے ایک سفرنامہ لکھنے کی کوشش کی چین کا سفر کیا کچھ اور سفر بھی کیے ان میں میں نے دو سفرنامہ پر اپنی تبازمائی کیا ایک بنگلہ دیش کا سفر کیا اور ایک چین کا سفر کیا اپنی طرف سے بہت محنت کی میں نے اور وہ سفرنامہ جب میں نے مکمل کیا تو میں سمجھا میں نے کوئی ایک کارہائے نمائیہ سا انجام دے دیا وہ سفرنامہ میں نے ایک جریدے کو بھیجا اور وہ دو لائنوں کے ساتھ اگلے دن واپس آ گیا کہ یہ سفرنامہ قابل اشارت نہیں ہے وہ دن اور آج کا دن میں نے اس کے بعد کسی قسم کی لکھائی میں کوئی تبازمائی نہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو پذیرائی ہے وہ انسان کو وہاں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیتی ایک استاد تھا انیر صاحب کی طرح اور فارح صاحب کی طرح وہ اپنے شاگردوں کی بڑی عصلاف ضائع کیا کرتا تھا بہت سے شاگرد تھے اور ایک اس میں شاعر بھی تھا اور وہ جب بھی وہ بچہ کوئی شاعری کرتا استاد کہتا یار آج تو تم نے دس ہزار کی غزر لکھی آج تم نے ایک لاکھ روپے کی غزر لکھی اور اس شاگرد کا دل اور بڑا ہوتا ہے وہ اور محنت کرتا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں والدہ بیمار ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ ان کے علاج کر سکیں وہ شاگرد بزار جاتا ہے ایک بقان پہ جاتا ہے اسے کہتا ہے تو یہ لاکھ روپے کی غزر لیکن مجھے آپ اس وقت صرف دس ہزار روپے دے رہے تھا کہ میرا یہ مسئلہ حال ہو جائے دکان کہتا ہے جاؤ بیٹا یہ کیا باتیں تم کر رہے ہیں وہ تُسری دکان پہ جاتا ہے تیسری دکان پہ جاتا ہے سب جگہ سے اس طریقے واپس آگا مایوس ہی کے علاق میں واپس اس استاد کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے استاد یہ آپ نے مجھے کہہ رہے تھے کہ دس ہزار کی غزر لکھی ہے یہ لاکھ روپے کی غزر لکھی ہے وہاں تو مجھے اس کا کوئی ہزار روپے بھی نہیں دے رہا استاد کہتا ہے بیٹا مایوس نہیں ہونا اور استاد ایک خط لکھتا ہے آقے میں وقت کو اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے اور بڑا نمائن شاگرد ہے اور بڑی اچھی شاعری کرتا ہے آپ کے ہاں اگلی کوئی محفل ہوئی تو اس کو ضرور مدعو کرنا ہے اس کو مدعو کیا جاتا ہے وہاں اپنا کلام پیش کرتا ہے اور آخر میں اس کو اتنا عنام و اکرام بادشاہ دیتا ہے کہ اس کی آنے والی ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے اب یہ جو تمہید میں نے باندھی ہے یہ صرف ایک شخصیت کے لیے باندھی ہے اور وہ شخصیت ہے جناب عبدالوائد صراج صاحب آج کی یہ جو تقریب ہے یہ نہیں ہو سکتی تھی اگر اس کتاب انگار میں وائد صراج صاحب کا کردار نکال دیا جائے یا اسی طرح بہت سارے شورا بہت ساری کتب جو اشارت ہوئی ہیں جتنا بھی کام ہزارہ ریجن میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں وہ شخصیت جو ہے وہ محسن ہزارہ ہے اور محسن عدب ہے اور ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم سے بن پڑے جو ہم سے ہو سکے جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق اپنا رول اس پورے سسٹم میں پلے کریں دیکھیں میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا کردار باؤنڈری وال کے اندر محیط نہیں ہوتا ہوتا آپ کا رول پوری سوسائٹی میں امنی رول ہے آپ نے ہر جگہ اپنا پازیچن رول پلے کرنا ہے فارس صاحب نے جو تمیدی کلمات میرے بارے میں کیے میں احقیناً اس کا اجدار نہیں ہوں فارس صاحب کا ذکر اگر آج کی محفل سے نکال لیا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی آج ان کا ایک نیا پہلو ہم سب نے دیکھا اور جس اچھی طریقے سے انہوں نے سٹیج کنڈکٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عامر سویل صاحب کی اور تاج الدین صاحب کی اور ان کی کمی آم انہوں نے محسوس نہیں ہونی دی تو میں سراجت حسین پیش کرتا ہوں فارس صاحب کو بھی آپ کلم میں ہوگر میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کو میں کہا جاتا ہے تو ان کو سویس کی آجیہ ہمیں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں جو تعلیمی ادارے کا رول ہے میں اس کی جو بات کر رہا تھا وہ ان کی باؤنڈیز سے باہر ہوتا ہے آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے میں اگر بحیثیت پرنسیپل جنہ کالیج یا ادنان صاحب بحیثیت پرنسیپل پیس کالیج وائد سراج صاحب پرنسیپل مارڈرنی سکول اینڈ کالیج معاشرے میں کسی فنکشن میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ کی ایسیت سے جانا پیشانا چاہتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جہاں تک ممکن ہو یہاں کے رول پلے کرنا ہے وہ چاہے انتظامیہ کے لیے ہم چاہت بتا سکتے ہیں دیکھیں آج کی جو تقریب ہے یہ ہم نے اپنے طرف سے انتظامیہ کے ساتھ بھی ہم آنگی کا ایزار کیا ہے کہ ہم نے کوویڈ کو اور یہ سیچویشن جو ہے ہم نے گیدرنگ کی ہے ہمارے پاس حال موجود ہیں ہم نے جو ایس او پیس سے ان کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہمارا ایک رول پلے ہو رہا تھا ایس او ایس ویلیج میں ہی نور کینسل ہسپیٹل میں یہ جہاں جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے جہاں تک ممکن ہو ہم وہاں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی میرا کا میسیج تھا تقریب تو چونکہ عدبی تھی لیکن عدب سے میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا سات آٹھ سال پہلے مجھے علیدہ کر دیا گیا کہ جی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ عدبی مفتگو اور عدبی معافل میں آپ اپنی باتیں کر سکیں لیکن پھر بھی جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں ضرور پلے کریں گے آج کی محفل کی جو جان ہے جناب عنیف صاحب میں ہم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں والا ان کو مزید ترقی عطا فرمائے ان کی فیملی کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے مزید عزت ادا فرمائے یہاں ان کے فرزن بھی بیٹھے ہیں مجھے یقین ہے کہاں بھئے مٹا وہ سامنے بیٹھے ہیں بھائی بڑے بیٹھے ہوئے تو یہ سب ہمارے لئے قابل قدر ہیں اور قابل فخر ہیں آپ سب کا بہت شکریہ تقریب بھی اپنے اختتام کی در جانب گامزن ہے اور جس طرح فیاض صاحب نے کہا کہ تعلیم ادارے تو میں اس موقع سے ایک اور ریکویسٹ بھی آپ تمام لوگوں سے کروں گا کہ جو مختلف ادارے ہیں جن کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیش کے طور پر مدد کریں شاید آپ نے آتے ہوئے کالیج کا ایک بہت بڑا بورٹ بار لگا ہوا ہے دیکھا ہو تو اس پر ایک یتیم بچے کی تصویر ہے وہ ایک ادارے کا احمد فاؤنڈیشن ان کا یتیم خانہ ہے ہاہوش کے نام سے ایک سو تیس بچے وہاں ہیں تو آپ سب اکرام لوگ بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ ویل فیر کا کام کر رہے ہیں تو ان اداروں کی آواز لوگوں تک پہنچائیں وہ آواز پہنچنے سے جس طرح میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ ایک پوست لگائی تو اس کی دوسرے تیسے دن ایک سٹورنٹ ہے امریکہ میں ہوتا ہے اس نے کہا سر اپنا ایک آنڈ نمبر بیجئے تو میں نے بیجا تو اس نے ڈالر بیجئے وہ تیس پین تیس ہزار روپے پاکستانی بنتے تھے تو انہیں یہ آواز یہ بولنا یہ بورٹ دینا خالی بورٹیں ہماری سکن لگی تھی ان کی لگ گئی دو مہینے کے لیے تو اس طرح کے کام آپ سب کو کرنے چاہیے لگے اب میں جس شخصیت کو بلانے لگا ہوں ان کا ایک شیر ہے مجھ سے لپٹا تو میری پیٹ سے احمد اس نے مجھ سے لپٹا تو میری پیٹ سے احمد اس نے میرے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہوں بطن عزیز کے ماہ ناز عدیب ہیں شاعر ہیں لطیف جذبات و شخصیت کے مالک ہیں نہ صرف اردو میں ساتھ ساتھ ہنکو کی بھی بہترین شاعر ہیں اور نصر نگاری میں بھی نمائی مقام رکھتے ہیں ان کی جو تصانیف ہیں ان میں سے کچھ کے نام میں لیتا ہوں دن میں لپٹا جنگل صفہ خاک اوک میں آگ اور ایک ان کی مشہور لوگ داستان کینچی ہے اور ایک کتاب میرے خیال میں بھی آنے والی ہے تو اس کا ہمیں انتظار ہے انشاءاللہ اس کی بھی تقریب رنمائی ہوگی تو جس طرح فیاض صاحب نے کہا کہ ہم ان کے متاثرین میں سے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں یہ بالا کوٹ سے ان کا تعلق ہے مانسرہ بھی ان پر فخر کرتا ہے اور پورا پاکستان ان پر فخر کرتا ہے اور میں اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں محترم جناب احمد حسین مجاید صاحب سے متمیس ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات پیزار ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ٹھیک وقت پہ آیا ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں آزان ہوتی ہے تو محضر محترم حضر ماجد خان صاحب ممبر کانون سعجی سنگلی آزاد جمہو کشمیر محترم فیاض احمد خان صاحب ڈائریکٹر جناب کالجس جناب فاریز زمد خان محترم محمد حلیف لالا حضرات حضرات اور حضرات شروع کہیں اوچ سے کرنا چاہتا تھا لیکن چونکی عبدالماجد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں جہاں وہ ہوں تو وہاں کشمیر کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو جب کشمیر کا ذکر ہوتا ہے تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں کشمیر کا ذکر نہیں کروں یہ ہو نہیں سا ایک تو مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ میں ان کے والد محترم کے پاس بیٹھتا رہا ہے وہاں نیرے موٹل میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مجھے شرف حاصل ہوا ان کے پاس بیٹھنے کا ان کی گفتگو سننے کا دوسری چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ہم کشمیری بھی ہیں اس سمار بک پر عبادی کا شہر ہے کہ جنتِ گیسودرازم تیرہ زنجیری ہوں میں گرچہ کشمیری نہیں ہوں پھر بھی کشمیری ہوں میں تو ہماری ایک احسیت بنتی ہے کشمیری ہونے کی ایک مسئلہ جو مجھے یہاں درپیش تھا وہ فیاض ملخان صاحب نے حل کر دیا انہوں نے وائد سراج صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے تھی کیونکہ آج ہم جس تقریب میں شریک ہیں انگار کا وہ وائد صاحب ہی کی وجہ سے یہ آج کی تقریب ہو رہی ہے یہی نہیں وائد صاحب آج تک میرے خیال میں ہم بز میل موفان کے بینر سے پانچ کتابیں شاہر کر چکے ہیں جن میں یہ حریف لالا کی کتاب آخری کتاب ہے اس کے علاوہ جو تقریبات ہوتی ہیں وہ آلک منصیرہ نے جناہ کالجس کی حصیت مسلمہ ہے کہ جب بھی یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم یہاں حضر ہوتے ہیں اور یہ میرے خیال میں منصیرہ کا وائد ادا رہا ہے جہاں عدبی تقریب ہوگی ہے جس طرح مارڈن لیجر ایبٹو واد میں ہے یہاں جناہ کالجس ہے اس کے علاوہ سارزادہ جواد الفیزی تشریف رکھتے ہیں ان کے ہاں عدبی نشستیں ہوتی ہیں انہوں نے پورا ایک سسٹن بنائے ہوا ہے وہاں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں جان عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں منصیرہ کی شنافت یہ بھی ہیں کہ ہزارہ کا وائد عدبی پرچہ جو ہے وہ شہر السخن کے نام سے اس کے مدیر ہیں اور وہ مارسہ بیس بائس سال سے مرے خیال میں لگتا ہے بغیر کسی ناظر کے بغیر کسی آہ تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی عدبی پرچے کا اس تسلسل کے ساتھ شائع ہونا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو دوست عدبی جرائد سے منظر کے ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے اب حنیف لالا کی بات ہے اور اس کی شخصیت اس شخص کی ایسی ہے کہ اس سے آپ ہی نہیں اس کے دوست ہی نہیں اس کے شاگرد ہی نہیں اس کے کلیکس ہی نہیں شائع ردیب ہی نہیں بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں اور یہ محبت علاقائی بھی نہیں ہے یعنی ہزارہ کی لوگ نہیں کرتے پاکستانی کے لوگ نہیں کرتے دنیا میں جہاں جہاں شاعری پڑی جاتی ہے وہاں حنیف لالا کے نام ہے اور لوگ حنیف لالا سے محبت کرتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں جب میں یہ کہتا ہوں تو مجھے رسول حمضہ توف یاد آتا ہے داغستان کا ملک الشورہ اس کی ایک نظم ہے کہ مجھے نظم تو یاد نہیں لیکن اس کا تینج یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اور یہ میں حنیف لالا کی میں نظر کرتا ہوں نماز کی اگر ساری دنیا تم سے محبت کرتی ہے تو ان میں ایک میں بھی ہے اگر دس رہلا لوگ تم سے محبت کرتے ہیں تو تم جان لو کہ ان میں ایک میں بھی ہے اگر سو آدمی تم سے محبت کرتے ہیں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہیں کہ ان سو میں میں بھی ہے اگر صرف ایک آدمی تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہے میرے سوا کوئی بھی نہیں اور اگر اور اگر تم سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا تو پھر جان لو کہ تمہارا رسول حمزہ دوف پہاڑوں کے ادھر کہیں مر گیا گیا تو ہم لالا سے محبت کرتے ہیں لالا کی شاعری سے محبت کرتے ہیں لالا کی شخصیت سے محبت کرتے ہیں لالا جس طرح دوستوں نے کہا بھی کہ وہ ایک درویش فقیر آدمی ہیں فیاض احمد خان صاحب نے کہا کہ وہ سائن ہیں وہ سائن ہیں وہ سائن ہیں سائن احمد علی اوارڈ ہنکو سے مخصوص ہے یہ صرف ہنکو کی کتابوں پہ دیے جاتا ہے اردو کی کتابوں پہ اور پشتو کی کتابوں پہ اور سندھی کی اور بلوچی کی کتابوں پہ وہ اور اوارڈ ہیں ان کے نام بھی اور ہیں تو یہ ہمارا عزاز ہے یہ جناح کالجس کا عزاز ہے یہ ہزارہ کا عزاز ہے یہ جہاں جہاں ہنکو بولی جاتی ہے عبدالماجد خان صاحب نے اس میں کشمیر کا تذکرہ بھی کی ہے یقین ہے بھی وہاں بھی ہمارے دوست ہمارے کشمیری بھائی ہنکو بولتے ہیں اور یہی ہنکو بولتے ہیں جو ہم بولتے ہیں بلگہ مقبوزہ کشمیر میں بھی یہی ہنکو بولی جاتی ہے میں نے ایک دفعہ ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں بھی یہی ہنکو بولی جاتی ہے تو ہنکو اب یعنی مقبوزہ کشمیر سے لے کر افغانستان تک یہ ایک بقاعدہ زبان کے طور پر بولی جاتی ہے میرے دوست نے کہا کہ یہ چھوٹی زبان ہے اس میں لیکن یہ چھوٹی زبان بالکل نہیں ہے اس میں اتنا تخلیقی تیکی کی کام آ چکا ہے سامنے کہ اب وہ جس طرح ہم پہلے سوچتے تھے کہ ہم خود سوچتے تھے کہ اس زبان میں شاید کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی لیکن ایسا نہیں ہے اس میں بڑی باتیں ہو چکے یہ سہید اللہ صاحب تشریف تھے وہ ڈاکٹر زیادہ رشید صاحب ہیں انتیاز صاحب ہی آ چکے ہیں زیادہ صاحب ہی آ چکے ہیں تو بہت سا کام ہو چکا ہے بہت سا کام ہو رہا ہے اس میں ناول آ چکا ہے اس میں ماجیچہ کا اس میں شاعری کی کتابیں آ چکی ہیں اس میں آہ تحری کی کتابیں آ چکی ہیں اس میں تنقیب کی کتابیں آ چکی ہیں اس میں زبان کی کتابیں آ چکی ہیں اور یہ اب ایک بین الگوام بھی زبان ہیں جو کم از کم تین چار ممالک میں باقاعدہ طور پر بولی جاتی ہے باقی لوگ جو آہ روزگار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک میں وہ تو بولتے ہی ہیں لیکن یہ آہ باقاعدہ طور پر تین چار ممالک میں یہ بولی جاتی ہے جس میں آفانستان ہے پاکستان ہے اور مکموزہ کشمیر ہے تو انگار کی طرف آتے ہیں بات کہیں تبیل نہ ہو جائے جائے اپنی زبان کی طرف آتے ہیں تو ایک دن حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے جمعیتہ میں تو خطبہ دیتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے دیوان کی حفاظت کریں تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی ہمارا دیوان ہے کہ آئے گا جس کی ہمیں حفاظت کریں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جائے لی شاعری ہیں تمہارا